محاسی دھرم پال ہٹی ایم ڈی ایچ آج یہ نام کسی پریچے کا محتاج نہیں ہے مسالہ کنگ ایم ڈی ایچ کے نام سے مصور محاسی جی آج سپالتا کی بلندیوں پر ہے لیکن اس سپالتا کے پیچھے ایک بہت سنگرس بری کہانی ہے دوستو ان کا جنم سیال کوٹ جو پاکستان میں ہے یہ ایک سامانے پریوار سے تالو رکھتے تھے پریوار کی آرتکستیتی بہت اچھی نئے تھی محاسی جی جب دیرے دیرے بڑے ہوئے تو اسکول میں داخلہ کرایا یہ بچپن سے ہی پڑھائی میں بہت کمجور تھے پڑھنے لکھنے میں بلکل من نہیں لگتا تھا ان کے پتا ان کو بہت سمجھاتے تھے لیکن محاسی جی بلکل بھی پڑھائی پر دھیان نہیں دیتے تھے اسی وجہ سے پانچ ایک اکسہ میں وہ فیل ہو گئے اسی کے ساتھ انہوں نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا پتا نے ان کو اس کے بعد ایک بڑے ہی کے دکان پر کام سیکھنے کو بھیج دیا اس دن بعد ان کا من بڑے ہی کے کام میں بھی نہیں لگا تو کام چھوڑ دیا دیرے دیرے سمیں آگے بڑھتا گیا اسی بیچ محاسی جی پندرہ سال کی عمر تک قریب پچاس کام بدل چکے تھے ان دنوں سیال کوٹ لال مرچ کے لیے بہت پرسیت تھا جہاں سوچ کر محاسی جی کی پتا نے ایک چھوٹی سی مسالے کے دکان پر ان کی کرا دی اور ان کا بیعہ پر اچھا اچھا بڑھنے لگا لیکن ان دنوں آجادی کا اندولن چرم پہ تھا 1947 میں جب دیش آجاد ہوا اسی آل کوٹ پاکستان کا حصہ بن چکا تھا اور وہاں رہ رہے ہندو ایس رکھ سے محسوس کر رہے تھے اور دنگے بھی کافی بڑھک چکے تھے اسی در سے انہیں اسی آل کوٹ چھوڑنا پڑا وہاں سی جی کے انوشار ان دنوں استثیتی بہت بہاوے تھی چاروں طرف مارا ماری مچی ہوئی تھی انہیں بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑا بڑی ہی دکت اور مشکلوں سے وہ نانک ڈیرہ بھارت پہنچے پر ابھی وہ اثران نہ تھی تھے اپنا سب لوٹا چکے تھے اس کے بعد سہ پریوار کئی میلو چل کر یہ امرستر پہنچے دلی میں نکرشتدار رہتے تھے رہی سوچ کر ماں سی جی کرول بھاگ دلی آگئے اس سمیں ان کے پاس کیول پندرہ سو روپے تھے اور کوئی کام دھندہ بھی نہیں تھا انہوں نے کچھ پیسے جھٹا کر ایک تانگہ گھوڑا کھائید لیا اور اس طرح وہ بن گئے ایک تانگہ چالک لیکن قدرہ کو کچھ اور منجور تھا قریب دو مہنے تک انہوں نے کتوب روڈ دلی پر تانگہ چلایا اس کے بعد انہیں لگا کہ یہ کسی کام نہیں کر پائیں گے لیکن مسالے کی سیوا وہ کچھ دوسرا کام نہیں جانتے تھے اس سوچ کر انہوں نے گھر پر ہی مسالے کا کام کرنے لگے وہ جار سے مسالہ لاکر اسے گھر پر ہی توڑتے اور بزار میں بیشتے تھے ان کی مانداری اور مسالے کی شدتا کی وجہ سے ان کا کاروبار دیرے دیرے بڑھنے لگا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوئی تو مسالے گھر نہ پیس کر ایک بیعہ پاری کے یہاں چکی پر بیشواتے تھے ایک دن جب بیعہ پاری سے ملے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائے مسالوں میں ملاوٹ کرتا تھا یہ دیکھ کر مہا سیجی کو منہ ہوتی دکھ ہوا انہوں نے خود کی مسالہ پیسنے کی فیکٹری لگانے کی سوچی گرتنگر میں انہوں نے پہلی فیکٹری لگائی اور اس دن کے بعد مہا سیجی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ایک کے بعد ایک پورے ویسو بھر میں اپنے کاروبار کو فیلایا آج ام ڈی ایچ ایک براب برانڈ بن چکا ہے اور پورے ویسو میں فیلا ہوا ہے آج مہا سیجی بہت بڑے ارپتی اودیوں کے مالک ہیں مہا سیجی کی اس چھویش سے ہٹ کر ایک روپ اور ہے وہ ہے سمات سیوا پورے بھارت میں کئی جگہ ان کے دوارہ سمچالیت ویدیالے اور سپتال ہے کہا جاتا کہ انسان اپنی پرشتیتیوں کا نہیں اپنے فیصلوں اور کرموں کا پرنام ہوتا ہے ایسے کچھ شیگنے کو ملتا ہے مہا سیجی کی جیون سے دواؤ مطروں ہم بھی سمان پھروش کے جیون سے پریڑنے لے کر سفل برننے کا پریانس کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ موٹیویشنل شٹوری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کرے جرور بتائیں ملشی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبکرائب دیجئے دھنیواد